ملکی خزانے کو نقصان پہنچا گیا کیونکہ یہ لونز بینکنگ جو ہوتی ہے یہ زیادہ تر سٹیٹ بینکی سپرویجن میں ہوتی ہے اور جہاں تک بینک آف پنجاب کا تعلق ہے انسٹیوشن اونڈ بائی گورنٹ آف پنجاب اور سپرویز بائی سٹیٹ بینک آف پاکستان تو وہ ہی اگر سٹیفیکیٹس جاری کرتے ہیں اور ان سے اگر ڈیٹا ملتا ہے تو وہ ای تنگ اس کے اوپر ہم رلائے کر سکتے ہیں اگر کوئی ایڈیشنل انفرمیشن ہے تو وہ بھی سامنے ہی آ جائے گی سونہ اور لیٹر کیونکہ سارے بینک سے کرزے لینا اور اس پر دیفولٹ کرنا اگر یہ پولیٹکلی کیے جائیں تو یہ ایک ایسی روش ہے جو پاکستان میں ختم ہونی چاہیے بلکہ اب ختم ہی ہو جائے گی کیونکہ سارے بینکس مورالیس پرائیوٹائز ہو گئے ہیں اس وقت میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں راجہ بشارت صاحب جو کی پی ایم ایل کیو کے رہنما ہے اسلام علیکم راجہ صاحب جی اسلام علیکم جی راجہ صاحب اس وقت میں بات کر رہی ہوں تمام کرزوں کی جو رائٹ آف کرائے گئے اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب راجہ صاحب یہ جو میان صاحبان آپ لوگوں پہ اتنی ایکوزیشنز لگا رہے ہیں کچھ عرصے سے اور بینک آف پنجاب کی اور پھر دوبارہ رانہ سناؤلا نے پریس کانفرنس کی اس پہ آپ کیا کہیں گے بلی واضح طور پر چھوڑری پرویز علائی صاحب نے پریس کانفرنس کی وہاں پہ انہوں نے تمام بینکس جو ہیں ایون یہ کہ بینکر ایکویٹی کی طرف سے بھی انہوں نے سیٹیفکیٹ جو ہیں وہ پریس کے سامنے رکھے اور انہوں نے کہا کہ اب اس کو تمام سہنسدانوں کو فالو کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے اور جو کل بینکوں کی طرف سے سیٹیفکیٹ دیئے گئے ہیں شاہ صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں یہ بہتر سمجھیں گے کیونکہ فائننس کی آدمی ہیں یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ تمام سیٹیفکیٹس جو ہیں اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ انہوں نے پرنسپل اماؤنٹ مارک اپ کلیئر کی ہے اور کسی سیٹلمنٹ یا کسی ریایت کا اس میں ذکر نہیں ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پرنسپل اماؤنٹ الانگ ویڈ مارک اپ اپ ٹو ڈیٹ انہوں نے پی کی ہے تو یہ ایسی مثال انہوں نے قائم کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاستدانوں کو یہ مثال قائم کرنی چاہیے اب میان صاحبان کا جہاں تک تعلق ہے رانہ صلی اللہ صاحب نے جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ بریس کانفرنس کی ہے تو بینک آف پنجاب کی انہوں نے بات کی انہوں نے یہ کہا کہ دو عرب روپے بینک آف پنجاب سے اس خریدار کو دلوائے گئے جنہوں نے چودری صاحبان کی ذاتی شگر مل خریدی اور پھر انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ بینک آف پنجاب سے سی ایم صاحب جو ایک سی ایم کے پرویز الائی صاحب ان کی ایڈویٹیزمنٹ اور ساری کیمپینز کو فنڈ کیا گیا پریس میں جب پریس بریفنگ ہو رہی تھی تو اس وقت حوالے سے کیٹیگوریکلی چودری پرویز الائی صاحب پہ سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے اس بات کی وضاعت کی تھی کہ بینک آف پنجاب میں نہ ان کا کوئی اکاؤنٹ ہے نہ ہی انہوں نے کبھی بینک آف پنجاب کے ساتھ بزنس کی ہے اور نہ ہی وہاں سے کوئی انہوں نے کرزہ لیا ہے کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ پریزیڈنٹ کو لگایا گیا تو سٹیٹ بینک کی اجازت کے بغیر میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کو سٹیٹ بینک کی اجازت سے لگایا گیا پھر پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب سے چودری پرویز الائی صاحب نے کرزہ کوئی نہیں لیا ان کے خاندان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں خاندان کا کوئی کرزہ نہیں پہلے ہم سنتے تھے کہ یہ جو ملزمان ہے بینک آف پنجاب کے واپس آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا انکشافات ہوں گے وہ واپس آگے کسی نے نام تک نہیں لیا اب میں سمیتا ہوں کہ ان کو خسیانی بلی کھمبا نوشے یہ اس کے مترافی باتیں کر رہے ہیں جب ان کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہوتی تو وہ چیزیں کھڑی کر دیتے ہیں جن کا کوئی جواد کوئی بنیاد نہیں ہوتی اچھا راجہ صاحب ان دی اینڈ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ پرویز الائی صاحب پہ جو یہ تین ہاؤزنگ سوسائیٹیز میں دس عرب روپے کی کرپشن کا الزام ہے اس پر آپ کیا کہیں گے میں سمیت ہوں آپ دیکھیں ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے ساتھ چودری پرویز الائی کا کیا تعلق ہے اگر کوئی پرائیویٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے یا گورنمنٹ کی کوئی ہاؤزنگ سوسائیٹی ہو تو اس کا انظام جو ہے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے اب پرائیویٹ ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے ساتھ چیف منسٹر کا کیا تعلق ہو سکتا ہے میں سمیت ہوں کہ یہ رانا شراؤلہ صاحب نے بات کی ہے مجھے افسوس اس بات کا آتا ہے لگتا ہے کہ جس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پنجاب کے لا منسٹر ہے لا منسٹر کو بات کرنی چاہیے قانون کے مطابق اور حالات کے مطابق وہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت بنا دی گئی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے کہ جو بات نہ کہنے والی ہو جو بات غیر اخلاقی طور پر غیر مناسب طور پر کرنی ہو اس کو آگے کر دیا جاتا ہے جس سے نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے اور نہ کوئی اس کا جواز ہوتا ہے راجہ صاحب یہ مجھے یہ بتائیں کہ پرویز علیہ صاحب نے ڈیمانڈ کیا کہ یہ لوگ بھی اپنے کلیرنس سرٹفیکیٹس دکھائیں چودری صاحبان تو اس کا کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا چیز وہ تو میں کہتا ہوں کہ ان کو نہ صرف چودری صاحب نے نہ صرف بینکوں کے کرسوں کے مطلقے کہا ہے کہ یہ جواب دیں چودری صاحب نے تو جواب مانگ ہے چودری صاحب نے تو تمام پولیٹیشنز کو انسٹرنگیر صاحبان انہوں نے کہا ہے کہ نرو سے بھی اپنے آپ کو کلیر کریں انہوں نے کہا ہے کہ جو این آر او ایک این آر او جو بات میں آیا اس سے پہلے جو سیس پیسج این آر این آر این آر او تھا جس کے طرح میرے صاحب باہر گئے اس سے بھی اپنے آپ کو سیاستدانوں کو کلیر کرنا چاہیے سیاستدانوں کو منی لانڈرنگ کے کیسے سے اپنے آپ کو کلیر کرنا چاہیے اور یہ اس کا تو یہ جواب نہیں لیتے تیم کیو بری بچ راجہ مشارت صاحب فور بینگ ویڈا سیر ٹوڈے ڈاک صاحب آپ نے راجہ صاحب کی باتیں سنی اور وہ تو بہت ڈیفینڈ کر رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ بینگ آف پنجاب کا ہیڈ لگا جائے without the okay of the state bank governor نہیں نہیں that's not possible اور state bank سے اجازت کے بغیر تو وہاں directors بھی نہیں لگا سکتے اس میں state bank کی approvals definitely ہوں گی اور اس کے بغیر تو it's not possible ڈاک صاحب چودری برادران نے demand کیا ہے کہ شریف برادرز بھی ان کی طرح clearance certificates عوام کو دکھائیں اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک break کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی موسیقی